ناظرین پاکستان اور ویسٹر نیز کے درمیان تین ونڈے میچز آٹھ جون سے شروع ہو رہے ہیں اور ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں تمام طرح انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں تقیباً چیہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی بہت زیادہ انتظامات کیا گیا ہیں اور جو شائقین کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے سپیشل طور پر بس سرویس بھی چلائی جائے گی پارکنگ ایڈیا سے سٹیڈیم تک یہ سرویس چلے گی اور آٹھ جون دوپہر ایک بجے سے سرویس کا آغاز ہوگا ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جو ویہاڑی روڈ اور خانوال روڈ سے آنے والے جتنی بھی ٹریفک ہیں ان کو بابر چوک سے ہوتے ہوئے فاطمہ جناح کالونی میں ٹریفک کو موڑا جائے گا اسی طرح سے جو شہر کی جانب سے آنے والے شائقین کرکٹ ہوں گے ان کو ہیڈ نو بہار اور جو ویہاڑی چوک والی سائیڈ سے فاطمہ جناح کالونی کے اندر موڑ دیا جائے گا جبکہ جو تیسی طرف سے جو مزفرگارڈ اور بھاولپور سے آنے والی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ بھی ہیڈ نو بہار ہے ڈومری سے ہوتی ہوئی فاطمہ جناح کالونی کے اندر پارکنگ ریا میں جائے گی اور وہاں سے تمام تر جو شائقین ہیں ان کو خصوصی بس دروے کے ذریعے سٹیڈیم تاکہ لے جائے جائے گا ویسٹرڈیز کی ٹیم آج ملتان پہنچے گی اور اس کے بعد شام کے ٹائم پریکٹس سیشن ہوگا جس کے بعد آٹھ جون کو پہلا میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگا